جس کے جلوے سے مر جائی کلی آنکھی لی جس کے جلوے سے مر جائی کلی آنکھی لی اس گل پاک منبت پیلا کھو سلام اس گل پاک منبت پیلا کھو سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہدر خباتین و درات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آمد رضا خان بلوی رحمت اللہ علی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کا مقبول کلام سلام رضا اس کے مشکل الفاظ کی تشریع و تودین آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے جلوے کا معنی ہے دیدار اور مرجائی اس کا معنی ہے سوکنا گل کا معنی ہے پھول اور منبت کا معنی ہے اگایا ہوا اجتماعی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن و جمال کا ذکر جو ہیں وہ اس شیر کے اندر فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کو اپنے حسنِ مطلق کا کامل مذہر بنایا باطنی کاملات اور درجات کے ساتھ ساتھ جو حسنِ ظاہری آپ کو ملا اس کی کوئی مثال نہیں ہر حسین کا حسن و جمال آپ کے در کی خیرات ہے حتیٰ کہ حسنِ یوسفی بھی آپ کے حسن کا ایک جز ہے عارفِ کامل میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا تین مہینے رجی خلقد ویک یوسف کے نانی جناں محمد عربی ڈٹھا او رجی دومِ جہانی عالی حضرت رحمت اللہ علیہ اس شیر کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن و جمال کا بیان کر رہے ہیں چنانچہ اللہ پاک نے میرے راقی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن و جمال ظاہری جو ہے وہ بھی کمال عطا کیا تھا یعنی آقا کریم علیہ السلام تو تسلیم اس دنیا میں تشریف لائے تو مرجائی ہوئی کلیاں جو ہیں وہ کھل اٹھی مرجائی ہوئی کلیاں اس سے مراد یہ ہے کہ جو مخلوق کے اوپر جہالت کے اندیرے چھائے ہوئے تھے اور مخلوق کے اوپر شرک کے اندیرے چھائے ہوئے تھے ان ساری مرجائیوں کو اور ان ساری شکستویوں کو اور ان سارے اندیروں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آکے دور فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا یہ موجزہ بھی ہے کہ نہ صرف ظاہری طور پہ لوگوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض میسر آیا بلکہ کائنات کی تمام مخلوق چاہے وہ نبادات ہوں چاہے وہ چلند پرند ہوں چاہے وہ جانور ہو ہر مخلوق کو میرے اوپر کے قریم آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے فیض میسر آتا ہے یہی وجہ کہ اللہ حضرت نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ جس کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلیں اس گلے پاک کے منبطے لاکھ و سلام یعنی اللہ حضرت کہہ رہے ہیں اس گل کے اوپر اس پاک کھول کے اوپر جسے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نور مبارک سے اپنی منشاہ اور اپنی شان کے مطابق جو ہے اسے بنایا اور اسے پیدا فرمایا اور اس کی تخلیق کی اس گلے پاک کے اوپر لاکھ و سلام ابلی کے دین کی نیئے سے میرے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں یوٹیوب پر کمنٹس کریں لائک کریں بلائکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مر سکے اللہ باق آپ مجدہ خیال دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ